اگر دیکھیں نا تو سوشل یہ جو ذمہ داری ہے یہ تو ہماری اداروں کی ہے نا اگر ہم رولز اور ریگولیشن کی اندر ہے کہ سارا کچھ کریں گے لاؤز کے دیت کریں گے پھر سارا کچھ چلتا ہے اب کوئی بھی چیز جس کے ایفیکٹس ہیں جس کے بیڈ ایفیکٹس ہیں اس کے پینیفیٹس بھی ہیں تو اگر ہم اس کے رولز اور ریگولی کرائیٹیری کے مطابق کریں تو تو آپ تو یہ گورنمنٹ کا کامل اس کے رولز اور ریگولیشن بنائے اگر کس کی وائلیٹ کرتا ہے اس کو تو اس پہ سزا کریں میرے خیال میں تو یہ سب سے زیادہ نقصان میں ہے اس لیے کہ ایک تو ہماری نسل تباہ ہو رہی ہے جس کو کسی چیز کا پتا نہیں ہوتا وہ فتوے دیتے ہیں فتوے دینے کے بعد وہ باتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کا علم کسی کو نہیں ہوتا وہ فتوے دیتے ہیں بھرد کرنے کے ایک بات بھی بولتا ہے کہتا ہے کہ میں علماء تو نہیں ہوں لیکن علماء نہ ہونے کے ناتے میں یہ بات کر رہا ہوں بڑے اچھے طریقے سے لیکن وہ ساری کو ہے نا یہ کسی سازج کا حصہ ہے تب اگر کوئی ایسا کوئی ہے لیکن ہماری نسل کو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں جی بلکل کرتا ہوں سوشل میڈیا کی ایسی کون سی ایپ ہے جو آپ سب سے زیادہ یوز کرتے ہیں اس نے سب سے زیادہ تو پہلے تو سٹارٹ ہوئی تھی وہ فیس بوک تھی اس کے بعد یوٹوپ بھی ہے اس کے بعد اب ٹوٹر آگیا ہے لیکن آپ کونٹ سے زیادہ یوز کرتے ہیں میں تو زیادہ ٹوٹر ہی یوز کرتا ہوں کیونکہ میں اس کو ایدے سورس آف انکم نہیں یوز کر رہا تو میں تو زیادہ انفارمیشن یوز کر رہا ہوں اس کے لیے ٹوٹر تو بین پی ہوئی تھی اور اب جو لوگ یوز کر رہے ہیں وہیپین کے تھو ہی کر رہے ہیں بلکل بین کے تھو کر رہے ہیں تو وہ جیسے حالات چل رہے ہیں آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں وہ کوئی بین کیوں ہوئی تھی لیکن اس کو بین نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ لوگوں کے پاس سورس آف انفارمیشن ہے تو آپ ٹویٹر دیکھیں تو وہاں پہ پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں ساری اس میں کسی بھی انپار کی کوئی خاص اکسیس نہیں ہے جتے بھی لوگ ہیں وہ پڑے لکھے کرتے ہیں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور لوگوں کو ہونا بھی چاہیے جیسے کہ کانسٹریشنہ پاکستان بھی کہتا ہے کہ ایکسیس انفارمیشن جی ہے وہ ایکسیس ہونی چاہیے اس تک اور لوگوں کو فریڈم آف سپیچ بھی ہونی چاہیے فریڈم آف سپیچ بھی ہونی چاہیے اس سوالے سے اس میں کوئی حرچ بھی نہیں ہے سر دیکھیں اگر چین کی جو ایپ ٹک ٹک کے اگر بات کی جائے انڈیا نے چار سال پہلوز کو بین کر دیا تھا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایشیوز آ رہے ہیں تو کیا کہیں گے آپ اس پر اگر دیکھیں نا تو سوشل یہ جو ذمہ داری ہے یہ تو ہمارے اداروں کی ہے نا اگر ہم رولز اور ریگولیشن کی اندر ہے کہ سارا کچھ کریں گے لاؤز کے تحت کریں گے تو پھر سارا کچھ چلتا ہے اب کوئی بھی چیز جس کے بیڈ ایفیکٹس ہیں اس کے بینیفیٹس بھی ہیں تو اگر ہم اس کے رولز اور ریگولی کرائیٹیری کے مطابق کریں تو آپ تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے اس کے رولز اور ریگولیشن بنائے اگر کس کی وائلیٹ کرتا ہے اس کو تو اس پر سزا کریں تو اس سے بہتر ہو سکتا ہے لیکن جو سب سے مین چیز ہے اس میں یہ ہے کہ اگر انڈیا نے بین کی ہے تو ہم انڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں انڈیا کو جو آئیٹی سیکٹر ہے اس میں سکسٹی پرسن ان کی انکم جو ہے وہ آئیٹی سے آ رہی ہے اب بڑھتی جا رہی ہے اب یوپیٹی دیکھ لیں اب ہمارا یوٹیپ ایوریج جو ہے کتنا کما لیتا ہوگا پچاس لاکھ یا ساٹھ لاکھ ماتا ان کا ایوریج جو یوٹیوبر ہے وہ کم بس کم دو اٹھائی کروڑ چار کروڑ پائنٹ ہو کر رکھنا کماتا ہے تو یہ سورس آف انفارمیشن کے لئے سورس آف انکم بھی ہے آپ فیوچر دیکھے تو فیوچر آئیٹی کیا ہے سارے چیزیں آئیٹی پر شیفٹ ہو رہی ہیں تو یہ مینیور سسٹم تو ختم ہو رہا ہے تو اس میں کوئی عرج نہیں ہے لوگوں کو اس میں یہ ہے کہ ٹک ٹاک ہے ٹک ٹاک میں آپ نے دیکھا کہ آپ بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں ٹیلٹ سامنے آیا ہے آپ سنگر دیکھ لیں اس میں دیکھ لیں اگر کوئی اچھا سنگر ہے اس کا ٹیلٹ آیا ہے اب ہمارے ہاں پاکستان میں اس چیز کے کمی ایک ایسا کوئی فورم موجود نہیں ہے جس کی ذریعہ ہم اپنا ٹیلٹ شروع کر سکے تو وہ ایک ٹیلٹ وہ آپ سے آ رہا ہے انکم بھی آ رہی ہے اور سورس آر انفارمیشن بھی ہے اس کو بین تو نہیں کرنا چاہیے اور سب سے بڑی بات ہے اب اس ڈپریشن کے دور میں مہنگائی بھی ہے اور لوگوں کے پاس روزگار بھی نہیں ہے اس کے علاوہ سے لوگوں کے لیے انٹرٹین کے لیے بہترین چیز ہے جو ٹک ٹاک ہے تو انٹرٹین بھی ہو رہی ہے پیسہ بھی کم آ رہے ہیں سورس آر انفارمیشن بھی ہے اس میں کچھ فلال ہیں اگر گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ اس میں سکیورٹی شوز ہیں ان کو اس کے لیے لاؤز بنانے چاہیے ہر چیز کیونکہ لاؤ کو تو بغیر جنگل کا قانون ہوگا کوئی بھی چیز اگر چل رہی ہے اگر یہ ٹریفک دیکھنے چل رہی ہے تو یہ بھی ایک لاؤ کے تحت اشارہ لگا ہوا ہے اشارہ کے تحت چلتے ہیں اگر سگنل نہیں ہوگا تو اس میں یہ ہے کہ درم برم ہو جائے نظام ہر چیز ایک لائن میں چال رہی ہے اگر سٹیٹ چالی ہے تو وہ لاؤ اور رول اور ایلیکشن ہے جو ہر چیز کو اپنی لائن میں رکھتے ہیں اس کے لیے مسازی کرنے چاہیے باندک کرنا تو کس چیز کو ختم کر دینا وہ چیز کسی کا حال نہیں ہے حال تو اسی میں ہے کہ اس کے لیے اس نے کچھ سلوشن نکالے کچھ چیز کو ختم سرے سے کر دینا یہ تو نہیں ہے یہ تو بالکل بھی میرے خیال میں تو یہ سب سے زیادہ نقصان ہے اس لیے کہ ایک تو ہماری نسل تباہ ہو رہی ہے جس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا وہ فتوے دیتے ہیں فتوے دینے کے بعد وہ باتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کا علم کسی کو نہیں ہوتا وہ فتوہ دیتے ہیں بھرد کرنے کے ایک آدمی بولتا ہے کہتا ہے کہ میں علماء تو نہیں ہوں لیکن علماء نہ ہونے کے ناتے میں یہ بات کر رہا ہوں بڑے اچھے طریقے سے لیکن وہ ساری یہ کسی سادج کا حصہ ہے تب اگر کوئی ایسا کوئی ہے لیکن ہماری نسل وہ تباہ ہو رہی ہے اچھا سرے سوشل میڈے کی ایس کی کون سی اپر جو سب سے اداف یوز کٹ دیں میں وہ جی پتہ ہی نہیں میرے پاس یہ مویل ہے یہ بڑھنو والا صرف نمبر لیتا ہوں نمبر سنتا ہوں نمبر بند کرتا ہوں بار اچھا سر ٹک 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 جو اپ ہے وہ کافی ہائی رینج کے فغیبی فیمس اپ ہے بہت سے ٹک ٹکر دروں در اپنا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے ویڈیوز بنا کر ٹھیک ہے سر انڈیا میں یہ اپ جو ٹک ٹک ہے وہ چار سال پہلے بین ہو گئی تھی لیکن اب یو ایس نے بھی بل پاس کر جن کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم یہ بین کر رہے ہیں کیونکہ ہماری پرائیویسی بریچ اور سیکیورٹی ایشوز آ رہے ہیں کیا بجائے اس کی بجائے صرف تبائی کے عالم میں یہ ہو ہے تو جو دانشمند لوگ ہیں یا گومتوں بارے وہ کہتے ہیں کہ تبائی اس کو ختم کرنا کہیے لیکن جو نہیں اس کو سمجھتے جن کو کچھ ماما ملٹیاتا ہے وہ نہیں بھی کرنے دیتے لیکن جو سوشل میڈیا اس کے پوزیٹیو بھی ہیں اور نیگٹیو بھی ہیں وہ انسان پہ ہے کہ اسے کیسے یوز کرنا یہ بات بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ جو ہماری عمر کا حصہ گا رہا ہے نا جو یہ عمر سے ہم بدر چکے ہیں یہ حصہ کتن اس بات کو اچھے طریقے سے استعمال نہیں کر سکتا دیکھیں نا وہ پوزیٹیو ایفیکٹ جو ہے ٹھیک ہے اب انسان پہ ہے کہ وہ کس طریقے تک یوز کر رہا ہے کس طریقے تک یوٹیلائز کر رہا ہے اب جو کوئی انسان غلط کام کر رہا ہے تو پھر اس کو بندہ روکے گئی نہیں اس کو روکنے کے لیے گورنمنٹ کو چاہیئے کہ اس کے یاد کوئی قانونی سزا ہو یا قانونی اقتیار کیا جائے بتا کہ کوئی اگر آدمی ایسی کو عرکت کرتا ہے تو اس کے اخلاف اچھے طریقے سے کار ہوئی کر کے اس کو سزا دی جائے سر جو مٹی نیشل کمپنی ہیں جو پاکستان میں آئی ہیں باہر سے وہ یہاں پر ان کے احلات دے کر جتنے یہاں پر ٹیکس لگ رہے ہیں ہر چیز پر وہ اپنی کمپنی پوائند اپ کر کے باہر جا رہے ہیں کہ ہاں پر کام نہیں کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے کمپنی کے بارے بات کی ہے لیکن میں جانتا ہوں میڈیکل کی بات کرتا ہوں سیمن سے لیکن میں ملپس ہوں ایسے کر لیتے ہیں کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں تقریبا وائنڈ کر جا رہی ہیں دوسرا کچھ ہماری نیشنل کمپنی انہوں نے بیڑا کر دیا ہے ملٹی نیشنل جو ہیں ایسے کرنے کہ ڈاکٹروں کو خرید لیا ہے جو ایک کمپنی کی چار چار پانچ چیزیں جو ہیں جن کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے جب ان کے خرچے پورے نہیں ہوگے جب ان کی بیترین نظام تھا ملٹی نیشنل کمپنی ہوں اور نیشنل کمپنیاں بھی تھی لیکن ان کا بھی محار تھا کیونکہ ڈرگ لیوارڈی ہیں جو تھی ہماری ڈسپیکٹر آف ڈرگ پہ ہوتے تھے وہ اچھے نایز دی جتنی کری پہ تھی جتنی کری کری جیسے ٹکٹوک بین ہوئی تو جتنے بھی ٹکٹوکرز ہیں جو ٹکٹوک پلیٹ فرم پر کام کر رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا کہ ان کا نقصان ہوا ہوگا ہوں گا ان کا نقصان تو ان کا بیشارے کہیں لیکن بیشارے تو نہیں ہماری تباہی ہمارے سب کام کر رہے ہیں دیکھیں انڈیا کہ ہم لوگ بین کر رہے ہیں لیکن اس میں جو مین پرابلم آ رہی گیا اس میں یہ لوگوں کو انفارمیشن والی ایکسیس ہوگی ہے بہت زیادہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم سارے کر سکتے تھے تو مسائل ہو سکتے ہیں حکمرانوں کے لئے بھی ہو سکتے ہیں آپ دیکھ لیں میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے جو بھی چیزیں چلا رہی ہیں کوئی تو نظام چلا رہے ہیں تو ان کو کہیں کہیں مسئلہ تو آ رہا ہے اب یہ ہے کہ لوگوں کو شعور آ رہا ہے اس سے ہر بندہ شعور اتنا زیادہ ہو گیا کہ اب اس سے زیادہ بڑے کا کام نہیں ہوگا اگر اتنا شعور آیا تو ہم ایک جو سمجھنے بھی کوشش کرتے ہیں تو یہ سورس آف انکم بھی ہے اس کو ختم کرنا کوئی آلنی اس کا سنوش نکل جائے سیر اگر دیکھا جائے اتنی بھی سوشل میڈیا ایپ ہیں ہمارے پاس ایسی کوئی ایپ نہیں ہے جو ہماری اپنی اور ہم کوش جنریٹ کریں اگر ہمارے آئیٹی سیکٹر کو دیکھ ہم نے اتنا گروہ نہیں کیا ہماری انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے ہم نے کتنا انویس کرتے ہیں صرف بجٹ کا حساب لگا لیں اگر انڈیا سکسٹی یا سیمیٹی پرسٹ اس میں انکم لے رہا ہے آئیٹی سیکٹر میں سیکسٹی 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 بڑے انڈیا کے گوگل دیکھ لیں اس کے باد یوٹیوب جتنے بڑے سی یوٹیوب ہیں جتنے سافت ویر کمپنی کے انڈیا سارے بلکل سر دیکھیں انڈیا میں برینڈ اپنی اپل ہوگئی یا کوئی بھی ہوگئی وہاں پر ہر برینڈ ہے لیکن یہاں پاکستان میں کوئی بھی نہیں اپل ہے کوئی اور کمپنی برینڈ ہے مطلب سارے ادار ایک 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 سی جو اس کے لئے آسان ہوگا تو ہم ان کو سولیات نہیں دے رہے فسیلیٹیٹ نہیں کر گے اگر ہم ان کو فسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تو بجائے نقصان کرنے آئے گی اپل اپل اگر اگر وہ عربوں کمار ہے ٹیکس بھی لے رہے ہیں بیزنس وائنڈ اپ کر وائنڈ اپ کھر کیا وجہ ہمارے جو وہ کہتے ہیں اقدار اعلا ان کی پریفرس نہیں ہے اس پہ خیال کرنا فسیلیٹیٹ کرنا اس کی لیجسلیشن کرنا ہم تو اپنے رولوں میں پڑے ہوئے ہیں اگر ہم اس کے لئے پراپر کوئی چینل بنائے گے پراپر چیزیں کریں اب دیکھ لیں اب ہماری بات دنیا تک کیوں نہیں پہنچ تھی اس کا سب سے بڑا فیکٹر کیا ہے اس میں سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ ہمارا انگلیش چینل ہی نہیں ہے اب ہم دنیا تک ہماری بات نہیں پہنچ تھی اور انگلیش ہے تو ہم ایک بتا دیں انگلیش پیٹی دیکھ لیں تو ان کا سٹنڈر تعلیم کا انٹرنیش لیبل پہ ہے تک نالجی کے لحاظ سے بھی ہم سے بہت آگے جائے اگر میں للم کرتا ہوں یا پی ایس ٹی کرتا ہوں تو سارا کس میں انگلیش میں اور میں رسرچ کھا سے کرنی ہے آئی ٹی میں کرنی ہے اب ہمارا بندہ بھی کر جاتا اس کو کمٹیوٹر چلانا نہیں آتا اس لئے ہم پی سے چیز کو ضروری کریں تاک اس کے بغیر گزارا لیں اب اپنی بات کرو تو موبائل ہوں تو موبائل کو سوائے کال کرنے اس سے زیادہ میں بھی نہیں جانتا ہوگا اس کی مطلب فیچرز میں نہیں جانتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ہمیں سورو سے سکھایا نہیں جاتا پڑھا نہیں جاتا تو اس لئے یہ صرف بکیہ تک پڑھا جاتا فیوچر جو ہے سارا ایٹی کئے آپ دیکھ لیں کتنا بڑا انقلاب ہے کتنا بڑا انقلاب ہے اس لے آپ تو پیپر ریشارج کرنے چیٹ جی پیٹ دیکھیں اس میں ایسے کا نام لیکن پورا بنا بنایا آجاتا اس سناپ چیٹ پہ جائے تو وہاں پہ پرسنل جواب نہیں ہے وہاں سے آپ پرسننگ کر سکتے وہ آپ کو جواب دے گا تو اتنی دنیا آگے چلی کہ اب میرے پاکستان میں ٹک ٹوک ایپ بین ہوتی ہے لیکن کچھ ہی ہر سے بات کھول دیا جاتا ہے کیا وجہ ہے کہ بار بین کرتے ہیں پھر اپن کر دیتے ایک بار پرمن بین کیوں نہیں کر لیکن جنہوں اس میں بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا لوگوں تک انفارمیشن نہ جائے تو وہ فیکٹر جو ہے وہ جس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں کسی چیز کو دبانے سے یا ختم کرنے سے وہ فیکٹر نہیں ہو جاتا لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے لوگوں کو لاؤس کے اندر لانا چاہیے لوگوں کو ایک دیر اکار فیکٹر ہو رہا پہ اس میں یہ ہے نا اگر بیان کرنا تو ہل نہیں نہیں اس اگلا حال یہ نکال ہے نا کہ آپ اپنی بنوائیں لوگوں کو فسیلیٹیٹ کریں آئی چیک اندر کتنا لوگ ایکس پار ہیں اور لوگوں میں ٹیلیٹ ہیں اگر کوئی چیز مطارف کراتا ایسی فیچر فیچر فیس لوگ ہم کیوں نہیں بنا سکتے ٹک 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 ہم نہیں بنا اگر فرض کیا کیونکہ ہم آئی ٹی کو پروائی نہیں کرتے ہم اس کو نہیں کر رہے فسیلیٹیٹ نہیں کر رہے چیزوں بنی دے رہے اب انیورسٹری میں بنے آئی ٹی تی میرے کھال میں نتھنگ وہ نہ ہونے برابر ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے تو اس چیز کو کہتے نا آپ نہیں چلیں گے آپ پیچھ رہ جائیں گے ہماری بات ہی ہی ہم بہت پیچھ ہیں ہم کتابوں میں ہی چیز آئی ٹی میں چلے گیا آپ دیکھ لیں جو کمپنی ہے ایپل کی اس کے جو سیو تھے وہ انڈیان ہے دونوں اور انہوں نے اتنا آئی ٹی مطارف کروائی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ موبیل کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ آپ نے چپ یہاں پر لگانے گے تو وہاں سے آپ کے موبیل سارا ڈیٹم شوش ہو جائے گا آپ وہاں سے صرف کمانڈ دیں گے پھر وہاں سے کلک کرنے کی ضرورت نہیں آپ بولیں کہ وہ کمانڈ لے گا اور آپ کی فیچر سامنے آ جائے یوٹیوب آپ یہاں پہ چلیں گے یہ دیکھ لیں کیا ہے سر آپ کیا مسیج دینا چاہتے ہیں میں مسیج دینا چاہوں گا کہ ہمیں ایٹی کو پرموط کرنا چاہیے اور اس کو بین کرنا اس کا کوئی حل نہیں اس کا سلوشن نکلنا چاہیے اور کیونکہ لوگوں کا سورس انکم بھی ہے اب دیکھ لیں اگر آپ اس کی ایوریل نکالیں تو بہت سارے لوگ کمار رہے ہیں لگوں کا رسک چل رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو لوگ کرتے ہیں جو پالیسی کے خلاف جا رہی ہے جو ہماری مطلب ادارے سیکیورٹی ادارے ہیں ان کی سیکیورٹی بریچ ہو رہی ہے تو ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں جو لاز اور قانون اس کے مطابق کرنا چاہیے میرا بھی یہی مشورہ ہے کہ اس کا کرائیٹیوری یا لاز بنانے چاہیے اب لیجسلیشن کرنی چاہیے برا پر ختم کرنا تو اس کے کو یہاں نہیں گیا نا شکریہ 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 شکریہ